جائے ماتا کی دوستو کیسے ہو آپ سب تھے دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی ریل کہانی بتانے جاری ہوں اگر آپ اس کہانی کو سنو گے تو آپ کو پتا چلے گا ماں کالی کا چمت کر کیا ہے اور ماں کالی سویم کلیوگو میں کیا کارے کرتی ہے کیا نہیں کرتی تو چلی دوستو میں آپ سبھی کو بھکتی مارگ سے جڑنے کی ایک کہانی بتانے جاری ہوں جو کی میری ریل خود کی کہانی ہے یہ کسی کی بنائی بھی کہانی نہیں ہے یہ میں اپنی کہانی آپ کو بتا رہی ہوں میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا بہت وہ پوری طریقے سے نہیں بتایا تھا تو آج میں آپ کو پوری طریقے سے ہی بتاؤں گی جو جو میرے ساتھ ہوا کیا نہیں ہوا یہ سب آج اس ویڈیو میں بات کریں گے بتانے سے پہلے میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اول پر سیٹ کر لیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک جرور کر دیجئے گا کمنٹ میں جہاں مہاکالی ہرہر مہادیب جرور لکھے گا اور جتنا ہو سکے مہاکالی بھکتوں کو اپنی فیملی کو اپنے دوستوں کو اس ویڈیو کو سیر کیجئے گا تو دوستو آج میں آپ کو جو بتا رہی ہوں یہ کہانی سو پرسنٹ ریل ہے اور یہ جو میرے اوپر بیتی بھی ہے یہ وہی کہانی ہے کوئی فیکٹ نہیں ہے تو دوستو میری بھکتی کننے کی شٹارڈنگ کہاں سے ہوئی شروعات کہاں سے ہوئی تو شروعات سے اینڈ تک میں آپ کو بتاؤں گی تو بیڈیو میں بنے رہی ہے گا پوری دیکھو گے تب ہی آپ کو سمجھ آئے گا اگر آپ کاٹ کے بیڈیو دیکھتے ہو تو کچھ بھی سمجھ نہیں آنے والا ہے تو دوستو میری شٹارڈنگ ہوئی تھی پہلے کے ٹیم میں آپ کو بتا دوں میں بالکل بھی پاٹ پوجہ نہیں کرتی تھی مجھے ان سب چیزوں میں کچھ بھی اور کئی سے کئی تک کبھی کوئی انٹریسٹ نہیں تھا تو ایک دن کیا ہوا دوستو ایک میری فرینڈ تھی اور ان کی جو گروہ تھی میری فرینڈ کی جو گروہ تھی جو میری فرینڈ کی گروہ تھی ان کے اوپر ماتا آتی تھی اور جو میری فرینڈ تھی اس نے اپنے گروہ سے ماں لے رکھی تھی تو اس کے اوپر بھی آتی تھی تو دوستو اس سے میری کافی دن بعد ملاقات ہوئی میری موم جو ہے ان کو جن کے اوپر ماتا آتی تھی جو اس کی گروہ تھی ان کو پہلے سے ہی جانتی تھی تو ایک بار میری موم مجھے لے کے گئی ان کے پاس تو دوستو پھر اس نے اس کے اوپر ماتا آئی تو میں ان سے ملی بھی اور ان سے بات بھی ہوئی تو ماتا نے آ کے مجھے یہی بتایا کہ تُو میری پوجہ کر ٹھیک ہے دوستو ماں نے مجھے بولا की تُو میری پوجہ کر میں تجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دوں گی تو دوستو تب بھی میں نے اس بات پر گوھر نہیں کری پھر کیا ہوا دوستو جو میری فرینڈ ہے اس کے اوپر ماں آئی اس کے اوپر آکے مجھے بولا کہ تُو میری پوجا کر میں تجھے کبھی بھی جیون میں کسی چیچ کی کمی نہیں ہونے دوں گی اور باقی جو میں تر کو آج بتا رہی ہوں تیرے پاس سکتی ہے کنڈلینی سکتی دوستو کنڈلینی سکتی تو آپ جانتے ہی ہوں گے تو اس نے بتایا کہ تیرے پاس جو سکتی ہے کنڈلینی وہ تیرے سے سیوہ مانگ رہی ہے تُو اس کی سیوہ کر اور پھر دیکھ تیرے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تب جائے دوستو میری موم ایک چھوٹی سی ماں کالی کی تصویر لائی تصویر لائی پھر میں نے ادھر سے شٹارڈنگ کری پوجا کرنی اپنے گھر میں تو میں نورملی کرتی تھی ہون نہیں کرتی تھی کالی جیسے جوت جلا دینی دھوبتی لگا دینی اور بس ماں تکالی کا لونگ بتاسے کا بھوک دینا کپور کے اوپر بس اتنا ہی کام تھا میرا سوہ شام کی جوت باتتی کرنی تو ایک دن میری فرینڈ نے مجھے بولا کہ تُو ہون کرے کر ماں کا وہ بھی کرتی ہے دوستو تو اس نے مجھے بھی بتایا کہ تُو ہون کرے کر ہون کرنے سے گھر میں نیگٹیویٹی سکتی ہے کبھی باس نہیں کرتی نہ ہی آتی دور ہی رہتی ہے تو تب جا کے دوستو اس نے مجھے کچھ سمان بھی دیا جو کی میں نے پہلے دن شٹارڈنگ کری ہون کرنے گی تو اس نے مجھے بولا کہ تُو ریگولر کر سکتی ہے تو ریگولر کر لی ہو اگر تُو ویک میں کرنا چاہتی ہے جیسے ویک میں ٹوزڈے کو منگلوار کو اینڈ سنیوار کو دو دن کر سکتی ہے تو میں نے پہلے تو ریگولر ہی چوز کیا پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد میں نے مجھے کمپٹیول نہیں لگا کیوں نہیں لگا دوستو کیونکہ فیملی میں ایسا ہوتا ہے دوستو کہ سب آتے جاتے رہتے ہیں تو تسلی سے پوجہ نہیں ہو پاتی دھیان ہمارا بھٹکتا ہے تو اسی لیے روز روز کی میں نے نہیں کیا میں نے کیونکہ بھیگ میں ہی چوز کیا جیسے کی منگلوار کو اور سنیوار کو اور آج بھی میں منگل سنیوار کو ہی ماں کالی کا ہون کرتی ہوں تو دوستو میری شٹارڈنگ وہاں سے ہوئی تھی اور میں نے جیسے کی آپ کو پہلے بھی بیڈیو میں بتایا تھا ماں کالی کی پوجہ کر سکوں بٹ ماں کی ایسی کرپہ ہوئی اسیم کہ ماں نے خود ہی میرا مطلب میرا کام کرایا اور میرے کو ایسی راستے پہ چلایا جس کے اوپر چلنے میں میں سکسیس فول رہی ہوں ہمیسا اور ماں کبھی ایسا نہیں کرتی جیسے کی میں ماں سے کبھی بول دوں کہ یہ میرا کام کرا دو تو وہ کام ماں کرا دیتی ہے تو اسی لیے مجھ کو یہ راستہ پسند آیا اور میں اس راستے پہ چلی اور ابھی تک بھی میں اسی راستے پہ چل رہی ہوں مجھے کسی سے مطلب نہیں ہے دوستو نہ مجھے اپنی فیملی سے مطلب ہے نہ ہی کسی سے مطلب ہے میں صرف ماں کالی کی سیوہ کرتی ہوں اور انہی سے ہی میرے کو مطلب ہے تو اسی لیے آپ کبھی ایسا مت سوچو کہ ماں کالی کچھ نہیں کرتی یہ نہیں کرتی فلانہ نہیں کرتی ہم اتنی پوجہ کرتے ہیں پھر بھی اس کے بعد ہمارے کام کیوں نہیں ہوتے تو دوستو کچھ پرکشائے بھی چلتی ہے پہلے میری بھی ایسی ہی پرکشائے چلی تھی تب جا کے میں سکسیس ہوئی تھی اپنی لائف میں پرکشائے دینی پڑتی ہے سبھی انہی کوئی بھی دیوی دیپتا ہو اگر آپ ان کی پوجہ کرنا شٹارٹ کریں گے تو آپ کو اس سے پہلے پرکشائے ہی دینی پڑتی ہے چاہے آپ نہیں ہے یاد کرنا بھوڑنا نہیں ہے پوجہ اپنی چھوڑنی نہیں ہے بس تم سکسیس ہی ہو سمجھ لو لائف میں تو بس ایسے میری سٹارٹنگ ہوئی تھی میرے پاس تو ایک پیسہ بھی نہیں تھا کہ میں پوجہ کر سکھوں ماں کالی کی ماں کالی کا ایسے چمتکار ہوا ماں نے خود ہی پیسوں کا میرا بندوست کرایا جس سے کہ آج بھی میں ماں کالی کی ہی کرپا سے پیسے سے پوجہ کرتی ہوں واقعی میری اوقات نہیں ہے کہ میں خود سے ہی اپنے پیسے سے ماں کالی کی پوجہ کر سکھوں تو بس دوستو جیسے کی ماں کالی کی اچھا ہوئی میں نے بھی اسی طریقے سے کرا باقی مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اب دیکھو ماں ہوتی ہے جو ماں اپنی شیوہ میں خود ہی بندے کو چنتی ہے کہ یہ میری شیوہ کرے جن کے پاس کنڈلینی شکتی ہوتی ہے ان کو تو کنی ہی پڑتی ہے سو پرسنٹ کنی پڑتی ہے تو اسی لیے میرے کو بھی ماں نے ہی چھونا ہوگا تب ہی میں سیوہ میں لگی نہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ میں کوئی ان سب چیزوں میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا میرے کو صرف اپنے آپ سے مطلب رہتا تھا بھر آج ایسا دن ہے کہ جہاں دیکھوں تو ماں ہی ماں نجر آئے اور میں پیار بھی کروں جس سے سچا تو وہ بھی ماں کالی ہی سے کروں بس آج کے ٹائم میں مجھے یہی نجر آتا ہے اور کچھ نجر نہیں آتا ہے تو دوستو ایک میری فرینڈ تھی جو کی مجھے بول رہی تھی کہ میں آپ تو بہن اچھی ہو جو کی سیوہ کر لیتی ہو میرے گھر میں تو یہ سوال آؤٹ نہیں کرتے ہیں اور نہ ہی میرے کو پوجہ کنے دیتے ہیں تو میں نے بولا کہ ماں خود چونتی ہے اپنے بھگت کو جس کو ماں جیسا چونے گی ویسے ہی ہو تو وہ مجھے بولتی ہے کہ بہن تم تو بہت کسمت والی جو کی سیوہ کر رہی ہو میرے موم ڈیٹ تو مجھے کنے نہیں دیتے ہیں منع کرتے ہیں کہ یہ سب چیز جوان لڑکی کواری لڑکی کے لیے نہیں ہوتا ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں سب فیک بات ہیں ماں کالی سب کی کی ماں ہے ماں کالی سے جو پیار کرتا ہے سچا ماں کالی اس کو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتی اور ماں بھی اس سے اتنا ہی پیار کرتی ہے تو دوستو ایسا لائف میں سب کچھ چلتا رہتا ہے اگر آپ کی فیملی آل آوٹ نہیں کرتی ہے تو کوئی دکھ نہیں چھوڑ دو وہ چاہی گی تو اپنے آپ کرا لیں جس سے ماں چاہے گی اس سے سیوہ ماں سو پرسنٹ لے گی اور وہ ہی راستہ آپ کو دکھائے گی تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں اپنی سیوہ کرتے جائیے ماں کالی کا نام جبتے جائیے تو چلی دوستو مجھے آسائی کی جانکار آپ سبھی کو پسند آئی ہوگی پسند آئی تو لائک کر دیجئے گا ملتے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائی ماں کالی